السلام علیکم کلاس ہم ٹرانسفارمر ٹیسٹ پہلے پڑھ رہے تھے تو اب ایٹی 316 میں ہم کچھ ٹرانسفارمر ٹیسٹ دوبارہ رسکس کریں تو جب ہم نے ٹرانسفارمر کی تو صحیح کر دی ہوتی ہے کہ کیا یہ صحیح برکی میں ہے یا نہیں ہے اس کو سٹارٹ کرنے کے لیے تو ہم اس کے کچھ ٹیسٹ پر فارم کرتے ہیں تو کچھ اس کے روٹین ٹیسٹ ہوتے ہیں کچھ ٹائے ٹیسٹ ہوتے ہیں لدین نام سے یہ ذہا ہے کہ جو کیلسٹ ہوگا ہم نے اس کو بنانے کے بعد، اس پر ہی ٹیسٹ پر فارم کر دی ٥یسٹ پر فارم کلا گھا یہ ٹائپ سے ہی نے ذہا ہے کہ یہ ٹرانسفارمر ٹیسٹ ہونگی کوئی بھی ٹرانسفارمر نگل م حاجی کریں اس ایک ٹرانسفارمر پہ ہونگی اگر وہ ٹرانسفارمر ٹیسٹ پہ سے پاس کر جاتا ہے تو اس ٹائپ کے جتنے ٹرانسفارمر پر دیا ہے یہ ترین اندرسٹرڈ باظ ہے موسیقی 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 اگر پہلے کا نیگٹیب دوسرے کے نیگٹیب کے ساتھ ٹیس کروں گا تو مجھے دونوں کا نیگٹیب میں دیکھا تو سیم یہ ہی ورکنگ ہے یہ ادھر سے ہم دیکھ لیتے ہیں جس آخر یہ کیا کیا ہوا ہے کہ ایک ایک پر نیزر کو آپ سے شاٹ کیے سیدھر میں لگانے کے لیے اور دوسرے پر ہم اس کے مولدے چیک کریں آپ ہی چیز سیدھر کروں گا ہمیں امیزر کہتے ہیں کہ b1 بیٹری ہے ہم نے ان کا ایک ایک ترمینر کو شعب کر دیا ہے دوسرے ترمینر کو ہم دیکھ رہا ہے ہم نے والکی درکار ہو دیا ہے اس بیٹری کے ترمینر ہم نے والدے یہاں سے مجھے کر دیا ہے اگر تو میرے ٹرانس فاردر میں یہ جو آپ کو بلو پر نظر آ رہا ہے یہ سارا ایڈیٹیو پر ایڈیٹی کے لیے اگر اس وقت نیجیو ہوا اور یہاں پہ پوزیٹیو ہوا تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ پوزیٹیو پوزیٹیو پر نیجیو باپس میں شورت ہے تو جو v1 پلاس v3 is equal to v2 ہوگا v1 آ دے گا مطلب اس اور اس کے وولٹیز ہمیں سم آف ہو گئی ہمیں مل دیں سمیری اگر میں نیگٹیو پولیٹی کو کنسیدر کر دوں جسٹ ایک لیمیجن کریں کہ یہاں پہ پوزیٹیو نیگٹیو کا سچ کی اور اس پوائنٹ پہ اس پہ بھی نیگٹیو تھی اور اس پہ بھی پوزیٹیو تینکے میں یہ بہت اس سنیریو بر ہے کہ نیگٹیو نیگٹیو کے ساتھ شان سا چکھو گیا ہے باہر 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 دو پوزیٹیو ٹرمیل سے ہم وڈے دے رہے یہ باہر باہر دو پوزیٹیو ٹرمیل سے ہم وڈے دے رہے ہیں یہ سارا کچھ میں بلیک کیا ہوا ہے آپ کی صفورت کے لیے جو بلیک میں نظر ہے وہ سارا کچھ سبزیکٹیو ٹرمیلٹی کے لیے تو بی ٹو جو مجھے نظر آئے گا یہ بی ون اور بی ٹرمیلٹی کا لیسنس نظر آئے گا یہ مجھے سبزیکٹیو ٹرمیلٹی دے گی بلکل اس وڈے دیتا تو جب ٹرمیلٹی سائٹ آپ کو پائنڈنگ لگاتے ہیں اس وقت آپ نے یہ دیکھنا ہوتا ہے اس وقت اس کی سٹینٹری سائٹ پہ کیا وہی پلائیٹی آ رہی ہے یہ آپ جانتے ہیں اب جاتے ہیں اس سے اگلے ٹسٹ جس کے اوپن سرکٹ ٹسٹ کے دور اب جب میں نے ٹرمیلٹی سائٹ پہ کوئی بھی لوڈ نہیں لگایا تھا تو اس وقت مجھے ٹرمیلٹی سائٹ پہ کرنک پاس ہو رہا ہے اوپیس نہیں ہوگا کیونکہ اس کا سرکر ملیٹ ہے تو جب ٹرمیلٹی سائٹ پہ کرنک زیرو ہے ٹرمیلٹی سائٹ پہ کوئی پابر نہیں آ رہی تو وہ پابر کہاں جا رہی ہے انہیں پابر کے لاؤسز کو فائنڈ کرنے کے لیے ہم اوپن سرکر ٹیسٹ رہتے ہیں ہم نے اس کو لیٹری گولٹیج دیئے ادھر وارٹ میٹر لگا کے یہ ہمارے لاؤسز ریالپولیٹ کرنے گے جو کہ یہ فالبولے میں کیونکہ ہیں جو بی بار ہم نے اس کو اپلائی کیا آئی دار جو نو لوڈ پیسٹ سے کلائن پاس کیا اور قوس فائنڈ آر جو بی اور آئی کے درمیان انگر ہیں تو وارٹ میٹر سے ہمیں یہ پابر ملوم ہو جائے گی اگر ہم نے نو لوڈ پہ اس کا پابر فائنڈ کرنا ہوں تو ہم یہ قوس ثیٹا فائنڈ کر دیں یہ والا فالبولہ نو لوڈ پہ چانس فارنڈ کا پابر فیکٹر دے رہا ہے اور اگر ہم اس کا انڈبرز لیں گے تو یہ انگر دے رہی گا بولٹیک اور کلنٹ کے طریقے سمیل سمیلری آپ کو پتا ہے جیسا کہ ہم نے ترانسفارم کے ایکویلٹ سرکٹ بڑھا تھا کہ یو ہوتا ہے اس کا وائی کمپونینٹ ہوتا ہے اور آئی ڈبیو آئی ڈاب کا X کمپونینٹ ہوتا ہے تو یہ میں اس کا وائی کمپونینٹ لے گیا اس کا ایکس کمپونینٹ لے گیا یہ آئی ڈبیو آگیا ہے مینٹائزن مرانچ میں ہم نے آئی ڈاب اور ٹھوٹ کے فارڈوں لے پڑے تھے اگر آپ شارہ سنگلیو دیکھیں آپ نے آئی نار ایمیٹر سے فائنٹر دیا جو اس میں سے پاس کارا ہے وار پیٹر سے آپ نے و لے دیا اب آپ فائن نار بھی فائنٹر سکتے ہیں ایکس نار بھی فائنٹر سکتے ہیں آر نار بھی فائنٹر سکتے ہیں ان دونوں بھی ملا کے زی نار بھی فائنٹر سکتے ہیں یا پھر دو لوڈ کے جتنے لاؤسز ہیں ان کو فائنٹر کرنے کے لیے ہم یہ تیسٹ کرتے ہیں اور اس تیسٹ کا جو مین مقصد ہوتا ہے وہ ہوتا ہے آپ کے نو لوڈ لاؤسز فائنٹ کریں تو نو لوڈ میں جب کوئی بھی کرنٹ سکتے سائٹ پر یوز نہیں ہو رہا پولٹیں نہیں یوز ہو رہے تو جتنا کرنٹ ہے یہ سب کا سب کیسٹر میں جا رہا ہے یہ سارا جا رہا ہے پول کو انرزائز کرنے کے لیے تو اس کو کوئل آسز فائنٹ کرنے کے لیے بھی کہتے ہیں کوئل آسز فائنٹ کرنے کے لیے بھی کہتے ہیں بس دیکھ لکھا تو ٹرانس فائنٹر پر جو ہم تیسٹا روٹیٹ سپلائے کرتے ہیں وہ ہمارے پاس ہے آن لوڈ ڈیسٹ جس کو ہم شارٹ سرکٹ سپلائے کرتے ہیں تو آپ کو بتا ہے کہ کسی بھی چیز پر جو فل زیادہ سے زیادہ ترمٹ ہوتا ہے وہ شارٹ سرکٹ میں آپ کے پاس موک کرتے ہیں تو آپ اس کی سکینٹری کو شارٹ سرکٹ کرتے ہیں ٹرانس فائنٹر کی تاکہ آپ کے ٹرانس فائنٹر سے میکسیمم کرنچ گزرے جب میکسیمم کرنچ گزرے گا تو آپ کے آئیس کے دارے لاؤسز میکسیمم ہوں گی تو آئیس کے دارے لاؤسز یا کورپر لاؤسز کو فائنٹ کرنے کے لیے ہم یہ ٹیسٹ پر تمام کریں تو اس ٹیسٹ کا طریقہ کچھ یہ ہے کہ اگر تو میرا پاس جو ریٹیڈ بولٹیج فارگرم پر ٹوٹ ہنٹی بولٹ کا ٹرانس فائنٹر ہے اگر میں اس کی سکینٹری کو شارٹ سکٹ کروں گا تو وہ اتنا کرنٹ کچھ بھی ایک گزرے گا کہ یہ ٹرانس فائنٹر کی سکینٹری سے بہر بھی ہو سکتی ہے تو میں اس لیے یہ کرتا ہوں کہ شارٹ سرکٹ پہلے کر دیتا ہوں کیونکہ مجھے اپنا فل لوڈ کرنٹ چاہیے میں کم بولٹیج پر اس کرنٹ کو اچیف کر دیتا ہوں اس کا مشاہ رہا ہوں کیونکہ مجھے اپنا کیونکہ مجھے اپنا چکینٹیں دیکھے اپنا چکینٹ پہلے کر دیتا ہوں کیونکہ مجھے اپنا چکینٹ پہلے کر دیتا ہوں کیونکہ مجھے préfارش سکتر وچسکتر لے کیا ہے جتنے پہ میں نے ٹرانسفارنٹ فل دیزائن کیا تھا جو ریٹیڈ کرنٹ جو فل لوڈ کرنٹ ہوگا وہ فل لوڈ کرنٹ ہے اس پہ گزرے گا تو میکسیمم لاؤسز آئیں گے کیونکہ اس سے زیادہ کرنٹ دوپر ٹرانسفارنٹ پاس کو نہیں دیتا اس کی باتوں میں چل جائے گا تو اس کے لیے میں اس کو موگ پیدا شروع کرتا ہوں جب میرا ٹرانٹ میکسیمم وولٹیج تک پہنچ ہے میکسیمم کرنٹ جتنا چاہیے وہاں پہنچ جائے گا اس وقت میں اس کرنٹ کی ریٹیگ لیتا ہوں اس وقت میکسیمم کرنٹ پہ جو آئیس کے ارادہ لاؤسز ہیں وہ میکسیمم ہوں گے جن کو میں کرنٹ لاؤسز پر سوری میں جن کو میں کپر لاؤسز کیا ہوں اس میں جو کچھ چیزیں دیکھنے والی ہیں وہ یہ ہیں کہ جو آپ کا فلکس ہے ریٹ آف چیزیں فلکس کیا ہے جو چیزیں فلکس بھی ہوتا ہے میری بولڈیج انتہائی کام میں ہے ایس کمپیرڈو جو ریٹیڈ گولڈیج جب فلکس بہت کم ہوتا ہے تو آبیوسلی مجھے دوسرے لاؤسز دیتا ہے جن کو میں کپر لاؤسز کہتا ہوں اس کے کلٹ اوپن سرکٹ ٹیسٹ میں بولڈیج پول اپلائے ہوتے ہیں مجھے دوسرے لاؤسز دیتا ہے وہ اس کو اگنوز کرتا ہے اس کے برقس یہ مجھے مجھے دوسرے لاؤسز کو کپر لاؤسز کو دیتا ہے کچھ کیلکلیشن ہیں جو آپ کو نظر آ رہی ہیں وی ہم نے اپلائی کیا ہے اے آئی بار مجھے یہاں پیر سے مل ہے وی اوپر آئی سے مجھے مجھے دوسرے لاؤسز دیتا ہے آئیس کے لاؤسز کے لاؤسز ہوتے ہیں اور ہمیں یہاں سے کیلکلیشن ہوں آج بھی مل گیا آپ کو پتہ ہے اس کی فیزر دائم یہ ہوتی ہے ایکس اقسز پر آر ہوتا ہے وائ ایکسز پر آپ کے پاس ایکس ہوتا ہے اور زی ان کا ویٹر سم ہوتا ہے تو پیتہ ورس چیزوں میں اس پر اپلائے کریں گے تو یہ آپ کو پتہ ہے پیتہ ورس چیز میں زی سکیر زی کوٹو آر سکر پاس ایکس سکیر ہوگا تو یہ ادھر آگے مائنس ہو جائے آپ سے مائنس ہوتے ہیں تو یہ مجھے ری ایکس دے گا تو ٹرانس فارمر کی پرائیمری سائٹ کی ری ایکسس ریزیسٹنس ایمپیڈنس یا اس کے کوئر لاؤسز کو فائنڈ کر دیکھے گئے میں شارٹ سرکٹ ٹیسٹ ایمپلیمنٹ کرتا ہوں تو یہ آجگر ہمارا لیکسر تھا اس کی جو ایچلی پکچرز اس کی اسائنمنٹ اور اس کی جو جس بک سے میں نے پڑھایا ہے اس کی سنیپ شورٹس اور پاسٹ پیپر میں اس سے لیٹری جو بھی پویسنز آئے ہیں وہ آپ کو اس کے میٹریل میں مل جائیں گے تو اس کو دیکھنے کے بعد آپ نے اس اسیسمنٹ کو اس اسائنمنٹ کو سولو کر دیں تو انشاءاللہ اس سے مطابق آپ کی گریری بھی ہو جائے گی شکریہ 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 شکریہ